نمبر ایک ٹیم کو کیا سرمسار نئے کوچھ نے کیا بنتڑھار گمبیر کی ٹیم نہیں دیکھ رہی ہے گمبیر زیاں ٹیم انڈیا بیسے تو نمبر ایک ہے لیکن حالیہ اس کے پردرسن دیکھے جائے تو وہ نمبر ٹین کے لائق بھی پردرسن نہیں کر پا رہی ہے اگدم سے فسادی پردرسن رہا ہے سری لنکہ پہلے اوڈیای سیریز میں اپنی بھد بٹوانے کے بعد نیو جیلینڈ کے خلاف ٹیٹ سیریز میں اس نے اعتحاسی کے سرمناک ہار اپنے گلے میں ڈال لی ہے ٹیم انڈیا کے اس سرمناک پردرسن کے لیے جمعیدار روحت سرما کو بتایا جا رہا ہے کبھی کیل راہل کو بتایا جاتا ہے تو کبھی براٹ کوئلی کو بتایا جاتا ہے کیونکہ یہی سینئر کھلاڑی ہے اور ان پر لگاتا ٹھیک رہا ہار کا فوڑا جاتا ہے لیکن اگر گوھر فرمایا جائے تو کیا صرف یہی کھلاڑی دوسی ہے یا پھر اس خلاف پردرسن کا دوسی ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ بنے گوتم گمبیر بھی ہے جیہاں گوتم گمبیر ہی اس کے اصلی کھلنایک ہے اصلی گنہگار ہے کیونکہ جب سے وہ ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ بنے ہے تب ہی سے ٹیم انڈیا کے پردرسن میں گرابٹ جاری ہے یعنی جولائی دوہجہ چوبیس کے بعد سے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر گوتم گمبیر بھی بہت بڑے دوسی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جولائی دوہجہ چوبیس میں ہی گوتم گمبیر نے ہیڈ کوچ کا پت سمال آتا اور بھارت کے لیے انہوں نے اپنی پہلی سیریز سری لنکا اخلاف شروع کی تھی اور اس سیریز میں بھارت کا پردرسن بہت بیکار رہا تھا بھارت نے اوڈی آئی سیریز دو جیرو سے گوا دی تھی تین میچوں کی وہ سیریز تھی جس میں پہلا میچ بارس کے بجے سے دھل گیا تھا اور سری لنکا نے دونوں اوڈی آئی میچ جیت کر کے ستائیس سالوں بعد سیریز جیتی تھی اس کی بعد جب نیو جیلینڈ بھارت دورے پر آئی تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے تو وہ سری لنکا سے پٹ کر آئی تھی اور یہاں پر سبھی لوگوں کا ایمانہ تھا کہ بھارت جیسی مجبور ٹیم نیو جیلینڈ کو تینوں ٹیسٹ میچ میں ہرا کر کے ڈیولو ٹی سی فائنل کا اپنا ٹکٹ کانفرم کرا لے گی لیکن یہاں ہوا کچھ اور ہی اور نیو جیلینڈ نے پہلے دونوں ہی ٹیسٹ میچ جیت کر کے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں دو جیرو کی عجیب بڑت بنا لی اور سیریز بھی جیت لی اب یہاں پر غتم گمبیر کی کوچنگ پر سوال اٹھنا تو لازمی ہی ہے سوال اس لئے بھی اٹھیں گے کیونکہ اس سے پہلے نیو جیلینڈ کا بھارت میں ٹیسٹ پرداشن کوئی خاص نہیں تھا اگر آپ آنکھوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ بنگلی روی میں جب پہلا ٹیسٹ میچ نیو جیلینڈ نے جیتا تھا تو وہ چھتیس سال کے بعد بھارت میں نیو جیلینڈ کی کوئی ٹیسٹ جیت تھی جیاں ٹیسٹ میچ کی جیت بولنا ہوں سیریز کی جیت نہیں بولنا ہوں اس سے پہلے نیو جیلینڈ نے آخری ٹیسٹ میچ بھارت میں انیس سو اٹھاسی میں جیتا تھا اب آپ انوان لگا سکتے ہیں کہ نیو جیلینڈ کیلئی یہ ٹیسٹ جیت کتنی بڑی تھی نیو جیلینڈ نے پہلا ٹیسٹ میں جیتے ہی تھی سرچ دیا تھا لیکن کہان یہی ختم نہیں ہوئی تھی پوڑے میں نیو جیلینڈ نے لگا تھا دوسرے ٹیسٹ میں جیتا اور سیریز بھی اپنے کبجے میں کر لی اور اس طرح سے بھارت نے بارہ سال بعد اپنی دھرتی پر کوئی ٹیسٹ سیریز گوائی تھی جی اب پچھلے بارہ سال سے بھارت نے اپنی دھرتی پر اٹھارہ ٹیسٹ سیریز جیتی تھی لگا تار لیکن کوئی بھی گوائی نہیں تھی لیکن اب بھارت نے ٹیسٹ سیریز گوائی دیا اور بھارت کا یہ ہے اکھنڈ بجائے کا ابھیان بھی رک گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ بنگلی روی میں چننے سومی اسٹیڈیم میں بھارت نے جو ٹیسٹ میچ ہارا تھا وہ بھی اپنے آپ میں ایک احتیاس ایک ہار تھی کیونکہ پچھلے انیس سال سے بھارت چننے سومی اسٹیڈیم میں کوئی بھی میچ نہیں ہارا تھا دس ٹیسٹ میچ تب سے کھیلیتے بھارت چننے سومی اسٹیڈیم میں اور میں سے ایک بھی ٹیسٹ میچ میں بھارت کو ہار نہیں ملی تھی اس کے علاوہ بنگلی روی ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم ماتر چھالی سنو پہ سمٹ گئی تھی دیکھیں تو جب سے گوتم گمی ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچھ بنے ہیں ہار نہیں مل رہی ہے بلکہ احتیاس ایک ہاریں مل رہی ہیں اتنی دھواندھار ہاریں مل رہی ہیں جو اپنے آپ میں ریکارڈ بنا رہی ہیں لیکن یہ بھارت کے لحاظ سے ریکارڈ کافی زیادہ سرمناک ہے نیو جیلینڈ کے ہاں تو لگا تھا دو ٹیسٹ میچ میں ہارنے کے بعد نہ صرف سرمناک ریکارڈ بھارت کے نام درج ہوئے ہیں بلکہ ڈیو ٹی سی فائنل میں پہنچنے کی بھارت کی امیدوں کو بھی جھٹکا لگا ہے بھارت کی سوار اگر ڈیو ٹی سی کے فائنل پہنچتا ہے تو اس کی فائنل کی ہیٹ ریک ہوگی لیکن اب اس کا راستہ بہت زیادہ کٹھن ہو گیا ہے اور اب اگر بھارت تیسے ٹیسٹ میچ بھی ہارتی ہے ٹیسٹ ڈرو ہوتا ہے تو پھر بھارت کا جب لیو ٹی سی کے فائنل پہنچنے کا سفر لگ بگ ناممکن ہو جائے گا تو ایسے میں آپ لوگوں کی کیا راہ ہے اس پردستن پر آپ کی کیا راہ ہے گوتم گمیر کی کوچنگ پر آپ کی کیا راہ ہے ڈیو ٹی سی فائنل کی کھیلنے کی امیدوں پر آپ کی کیا راہ ہے اپنی راکمنٹ کیا جرور دیں اور اسپورٹس کے ایسے سبھی اپ ڈیٹ کے لیے سپلت نمہ چنل سبسکرائب جرور کر لیں